موجودہ صورتحال جو خراب ہوئی ہے اس کی برائے راست ذمہ دار حکومت ہے اور وزیر آزم عمران احمد نیازی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سزا کو آٹھ ہفتے کے لیے ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اور زمانت جو ہے وہ طبی بنیادوں پر منظور کی گئی ہے ایک صحت محمد نواز شریف کو ہم اپنے سیاسی حریف کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کمزور اور بیمار نواز شریف سے ہم سیاسی محاذ پر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس پاس پر خوری قوم کا اتفاق ہے کہ یہ حکومت چالی ہے اس کے پاس عوام کا میندیت نہیں ہے عوام کا میندیت یہ ہے جو بتا رہا ہے کہ ہم اس حکومت کو تطریب نہیں کرتے ہیں اسلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ to all of you آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیا ناکی آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے الازیزیہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو طبی بنیادوں پر آٹھ ہفتے کے لیے زمانت دی ہے اور کہا ہے کہ آٹھ ہفتے میں اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اس کی مزید توسی چاہیے تو وہ پنجاب حکومت سے رابطہ کریں رابطہ نہ کرنے کی صورت میں پھر یہ زمانت جو ہے وہ کل ادم ہو جائے گی اور سزا وہی سے شروع ہو جائے گی یعنی واپس جیل جانا ہوگا اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہے ایسان اقبال صاحب وہ میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے غنیمت تو جانا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی براہرہ ذمہ داری وہ موجودہ حکومت اور وزیر آزم عمران خان پر آئیت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے سربراہی میں جو ازادی مارچ ہے وہ آج رات تک جو ہے وہ لاہور پہنچے گا اور لاہور میں بھی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جس میں اب جماعت اسلامی بھی شامل ہے نے استقبالیہ کیامس لگائے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کی جو آٹھ ہفتوں کی زمانت ہے آج اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا اس زمانت سے کسی قسم کا کوئی سیاسی منظر نامے پر تبدیلی آ سکتی ہے اور دوسرا یہ بھی بات کریں گے کہ ازادی مارچ میں جب لاہور میں آ جائے گی اور کیونکہ ایک طرف یہ زمانت بھی ہو گئی ہے کیا ہم یہ سمجھے کہ ازادی مارچ میں کسی قسم کا کوئی بہت مومنٹم جو ہے وہ بلڈ ہو سکتا ہے مزید کیونکہ آج آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فردوس آشک آوان صاحبہ نے بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ ایک صحت مند نواز شریف کے ساتھ بطور حریف تو جو ہے وہ بات کر سکتی ہے اور فیلحال وہ یہی چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ جل سے جل واپس انہیں ملے اور وہ صحت مند ہو جائیں آج اس کا ذکر کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں وزیر آزم کے بیان بھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے آئے ہوں گے جس میں انہوں نے اپنے کابینہ کے ممبران کو یہ منع کیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے بیان نہ دیں اور دوسرا انہوں نے نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے تمام تر تفصیل جو ہے وہ بھی طلب بھی کی اور اس پر بھی بات کی آج اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے محترم ممانوں کا تعریف کراتے چلوں ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے نائمہ کشور صاحبہ جے یو آئی ایف سے تھانکیو سو مچ فور جوائننگ اس سابق رکنے قومی اسیملی بھی رہ چکی ہیں کے پی کے کی ممبر پارلیمنٹ ہیں بہت شکریہ آپ کی آنے کا اسلام آباد میں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد یاکوب شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسیملی کے ممبر ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور لاہور میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قومی اسیملی کی ممبر ہیں شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ گفتو کا آخا شیزا میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی آج جو ریلیف دی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرح سے ایک ملہ چلہ رجحان بھی سامنے آیا ایسان اقبال نے جب اپنا رد عمل بھی دے رہے تھے کیا کلی طور پر آپ لوگ اب بھی مطمئن نہیں نظر آ رہے کیونکہ ایک طرف آٹھ ہفتے کی تلوار کا انہوں نے ذکر کیا کیونکہ چاہتے ہیں کہ سٹریس فری ہوتا سب کچھ اور دوسرا جو ہے پھر بھی وہ نہ چوکے اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کی براہرہ ذمہ داری ہے وہ اس حکومت پر اور وزیر آزم پاکستان پر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا صرف ایک کنسرن ہے اور وہ کنسرن ہے میاں نواز شریف کی زہت اور جو ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں مہینوں میں رویہ دیکھا ہے اس حکومت کا اور پہلے چاہے وہ کلسون بی بی کی طبیعت خراب تھی تب بھی ان کے جو سینئر سینئر تھے انہوں نے مزاق اڑائے کبھی جھوٹ سچ کہا کبھی کہانیاں بنائیں اب میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے اس پہ بھی اگر آپ ان کی سپوکس پرسن کئی بیان دیکھ لیں باقی منسٹرز تو اپنی جگہ ہیں سپوکس پرسن تو پارٹی کو رپریزنٹ کرتی ہے نا تو آپ ان کا ہی بیان دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر سیریس ہیں اس معاملے میں اور ڈاکٹر ادنان صاحب ان کے ذاتی معالج کا جب سے وہ کورٹ لکپت سے نیب گئے ہیں ان کو اجازت نہ ملنا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک تشریف کا باعث ہے ہمارا concern اس وقت نیاں صاحب کی صحت ہے اور جتنا وہ deteriorate کی ہے ہم اس پہ سو فیصد جو ہیں وہ پکے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف جو قصور ہے وہ اس وقت کے جو حکمران ہیں جو گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب ہیں پرائمیریلی ان کا قصور ہے اور جہاں تک کوٹ کے فیصلے کی بات ہے دیکھیں آٹھ ہفتے کی ہے سسپینشن آرڈر ہے اور کوٹ کا فیصلہ ہے بالکل ٹھیک ہے اب آیا ہے ہم اس کی کریں گے اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم میاں صاحب تو وہ انسان ہے جو لاہور آگئے تھے اپنی بیٹی کو لے کے جیل جانے کے لیے تو اس سے زیادہ کوئی کیا اپنی اس پاسداری کا ثبوت دے گا تو اب یہ ہے کہ آگے دیکھتے ہیں آٹھ ہفتے بعد ہمارا جو فوکس ہے اس وقت میاں صاحب کی طبیعت ہے آپ کا فوکس طبیعت ہے اور گزارش کے ابھی بھی ان کی طبیعت جو ہے وہ خطرے سے باہر نہیں ہیں تو ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کائنڈلی ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور حکومت سے گزارش ہے کہ آپ نہ لیں سیریسلی لیکن کم از کم مزاق اڑانا بن کر اچھا حکومت کی طرف ہم آتے ہیں یاکت صاحب اب یہ جو شروع میں جو بس بیان بازیاں ہو گئیں اس کے بعد وزیراعظم نے پھر ایک مرتبہ پھر پچھلی دفعہ بھی روکا تھا اور آج بھی انہوں نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ صحت کے حوالے سے سٹیٹمنٹس نہ دی جائیں تو میرے خال سے اب حکومت کو ایک تو یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا ظاہر ہے پورا ایک میڈیکل بورٹ تشکیل ہوا ہوا ہے سارے بڑے بڑے ڈاکٹرز پنجاب کے اس میں ہیں پنجاب حکومت براہ راز پروونشل منسٹر صاحبہ مستقل جو ہیں وہ اس کو ایک طرح سے اس پورے آپریشن کو دیکھ بھی رہی ہیں ان کو پرسنلی جا کر بھی دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سمجھ میں آگیا آپ لوگ کو کہ واقعی نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اور اب اس پر سیاست نہیں بن سکتی بسم اللہ شازیہ صاحبہ ہماری کلیگ ہیں اسمبلی میں میں قدر کرتا ہوں دیکھیں میاں صاحب کی سیاحت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہماری کوئی ذاتی دسمانی خودانہ خاصتہ ان کے ساتھ نہیں ہے نہ کوئی ذاتی آناد ہے اگر ہے تو وہ پولیٹیکل ہے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر دیکھیں وہ تو ہمارا ان کے ساتھ جو بھی ہے وہ اپنا ایک وے میں وہ اپنے آپ کو ڈیفینٹ کر رہے ہیں ہم اپنے وے میں اپنا ایک لائے آمال ہے ہمارا لیکن صحت کے معاملے پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے یقین کریں کہ ہم ان کی صحت کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحت دے اور ان کو لمبی عمر دے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے نون لیک کے دوستوں سے دوسرا تیسر دینے میں جب بھی ٹی بی ٹاکس ہوتے ہیں اور اس میں میں دیکھتا ہوں نون لیک کے جو بھی بندہ آتا ہے خدا نہ خواستہ وہ جیسے ایکسپیکٹ کر رہا ہے جیسے وہ کوئی دعا کر رہا ہے اندر سے کہ خدا نہ خواستہ کچھ غلط ہو جائے خدا کرے اس طرح سے ان کو سوچنا نہیں چاہیے یہ غلط بات ہے ہمارا سیاسی اجھگڑا آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے بھائی دیکھیں ہم آپ سے پرائم نیسٹر صاحب کا بیان دیکھیں آپ ہماری آج جن کا ذکر کر رہے ہیں فرداوس آشک اہوان کا جو ہماری سپوکس پرسن ہے آپ دیکھیں ان کی جو انفرمیشن منسٹر ایڈوائزر بھی ہیں ان کا بھی بیان آ جائے ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی آناد نہیں ہے اور ہماری منسٹرز کو بھی پرائم نیسٹر صاحب نے خاص طور پر ہماری تمام منسٹرز کو وان کیا ہے کہ کوئی اصیحت کے بارے ان کے لیے وہ کوئی وہ نازیبہ کلمات اب ناستعمال ہوں جو ہو گیا وہ ہو گیا بلکل نہیں ہونے چاہیے لیکن ظاہر ہے جو ہوا اس سے نون لیگ نے تو یہ پہلی کہتا کہ یہ ہمارے ہر ورکر کے دل پر لکھ دیئے گئے ہیں یہ تارک فضل چودری صاحب نے کہا تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بہرحال let's take this a little forward as a politician میں آپ سے جاننا چاہوں گی یاکوب صاحب یہ جو آج فیصلہ نواز شریف صاحب کی طبی بنیادوں پر جو زمانت کوٹ کی طرف سے آئی ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے بلکل اچھا فیصلہ ہے وہ بیمار ہیں ان کو ریلیف ملنا چاہیے اور ان کو اپنی مرضی کا علاج کرانا چاہیے ہماری طرف سے خدا نہ خاصتہ ہم دیکھیں اس بات سے ہٹ کے آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لائف ہو نے کیا ہم نے جب جیل میں تھے اس وقت بھی ہم نے یعنی کراچی سے انکالوجسٹ منگایا ڈاکٹرز کے ایک ٹیم ہوتی تھی ان کے اپنے موالج وہاں میں موجود ہوتے تھے گھر سے ان کو کھانا آتا تھا اور پھر اس کو آپ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں منانا چاہیے آج کے موقع پہ خدا کے واسطے آپ سیاست نہ کریں آج اس موقع پہ آپ دعا کریں ان کی سیحت کے لیے آپ اس کو پولیٹیکل مائلیج میں نیکن وٹ کریں دیکھیں آج کے فیصلے میں نائمہ کشور صاحبہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی آپ کے خیال میں سیاسی منظر نامے پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی آتی ہے اس سے آج جو یہ آٹھ ہفتوں کا ریلیف ملا ہے اسی کے اندر میں چاہوں گی کہ جب ہم یہ دیکھیں جس کے آج خود ذکر بھی کیا فردوس آشک آوان صاحبہ نے کہ جو سابق وزیر آزم ہے شاید خاکان عباسی ان کی بھی گردے میں پتری ہے اور پھر سابق صدر آسف زرداری کی حالت کے حوالے سے خود چیخ رشید جو کینی کے ممبر آف دی کیپنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ علیل ہیں تو میرے خیال سے ان کو بھی پھر کافی حد تک ریلیف ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ نادیہ صاحب اس گورنمنٹ کی وہ حصیت بن چکی ہے جو ہم کہتے ہیں وہ سو جوتے اور سو پیاز والی اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس پیسلے کو جو آج آیا ہے تو ہمیں جو شیخ صاحب بھی بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں اور بڑے ان کو فکر ہے بیاں صاحب کی زندگی کا تو ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کورٹ میں کیوں گئے یہ تو ان کا صوبائی جو انتظامیہ تھا ان کا اختیار تھا ریلیف ان کو ملا تو کورٹ سے جا کے ملا تو یہ اس حکومت کا حال ہے آج کیوں ہم مجبور ہو گئے کہ ہم ہر فیصلے کے لئے کورٹ میں جا رہے ہیں میعہ صاحب کو اس حالت تک پہنچایا گیا میرے خیال میں نون لیگ کا شکوا یا ان کا الزام صحیح ہے گورنمنٹ پہ کہ ان کو اس حد تک کیوں پہنچایا گیا اس لیول تک کیوں پہنچایا گیا یہ ریلیف تو آپ صوبائی سطح پہ دے دیتے تو پھر کریڈٹ لے لیتے کہ ہاں ہم کریڈٹ لیتے ہیں ہم نے اس کی صحت پہ کمپرومائز نہیں کیا ہمیں مجبوراً نون لیگ کو کورٹ میں جانا پڑا اور آج آپ کو ایک دو فیصلے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور میں آپ کو کا شکر آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اچھی شہرت والا اور اچھی کردگی والا دیکھ کے یہاں پہ بٹایا ہے جو یوٹن لیا ہے پیمرہ کے جو اس پہ میرے خیال میں آج اگر آپ دیکھیں تو پیمرہ کے خلاف آپ کا میڈیا بھی کورٹ میں تھا آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ازادی مارچ کو ہم نہیں روکیں گے لیکن کنٹینر ہٹانے کے لیے ہمیں اس پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ لینا پڑا آج آپ دیکھیں ہمیں اپنی پاکستانی ہونے کی یقین دہانی کروانے کے لیے اپنی شہریت لینے کے لیے حمدللہ صاحب کا کیس کی میں ذکر کرے ان کو کورٹ کا فیصلہ لینا پڑا آج آپ دیکھیں انصار الاسلام کا کیس ہمارا کورٹ میں ہے جو الیکشن کمیشن کا اور انٹیریر کا معاملہ تھا تو اس حکومت پہ ہر طرف سے عدم اتماد آ رہی ہے میرے خیال میں یہ لوگوں کو آج اگر ان تمام جو سیاسی قائدین ہیں ان کی صحت کی فکر تھی تو یہ انتظامی طور پہ کر سکتے تھے پھر یہ کیوں کورٹوں پہ یہ چیزیں ڈال رہے ہیں اور میرے خیال سے اب انتظامی طور پر خود بھی اگر ہم سابق صدر کے حوالے سے دیکھ لیں تو کچھ حرکت میں آتے سب نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے نادیہ صاحبہ ایک آخری چیز میں عرض کر لوں یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پیمرہ کی آرڈر ہے آپ کو کہ آپ جو کورٹ کے ڈیسیجن ہیں اس کو ڈسکس نہ کریں تو کل نیازی صاحب جو جلسے میں کڑے ہو کہتے ہیں میں کسی کو انارو نہیں دوں گا یہ کورٹ کا فیصلہ ہے ان کو کیا اختیار ہے یہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے پھر کورٹ پہ چھوڑ دیں عدالتوں کے پیجھتے ہیں اداروں کو پیجھ دیں نیپ پہ پیجھتے ہیں یہ جو آج آج ایک نکتہ جو ہے اس نواز شریف صاحب کی جو آٹھ ہفتے کی زمانت ہے اس پر کافی یہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے یاکوب صاحب اور شیزا صاحبہ اور بالکل صحیح نائمہ کشور صاحبہ نے اٹھایا ہے کہ وہ فیصلے جو کہ حکومت نے کرنے ہیں یا انتظامیہ نے کرنے ہیں ان کو عدالتوں تک لے جائے گیا اور یہ خود عدالت نے بھی کہا جب یہ زمانت کے لیے یہ سمات کے لیے مقرر کیا گیا تھا فرس شیئرنگ میں یہ ہی کہا گیا تھا اس لیے میں کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے گورنمنٹ کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے یہ کیوں نہیں میں کچھ عرض کروں آپ نائمہ کشور صاحبہ فرما رہی ہیں دیکھیں وہ بات ہوئی ہے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی جب کوٹ کی بات کرتی ہیں نائمہ صاحبہ اور امفیسائز کر رہی ہیں تو پھر کوٹ کا جب ذکر آتے تو کوٹ ہم نے کوئی شروع نہیں کیا نہ کیسز ہم نے انیشیئٹ کیے تھے یہ کیسز بھی ان کے آپ نے انیشیئٹ کیا ہوئے ایک دوسرے کے پر کیسز تھے انہوں نے ایک دوسرے کے پر جیلوں میں بھی رکھا ہے اور یہ سلسلہ سے 97 سے شروع ہے لیکن ابھی تو یہ اتشاب کی بات نہیں کر رہی ہے ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں یاکوب صاحب ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں آج یہ کہہ دیا گیا کہ آٹھ ہفتے کے بعد بھی پنجاب حکومت اس نے کرنا ہے نا فیصلہ وہ دیکھے گی کہ کیا سیحت ہے کیا نہیں تو یہ سیحت ہے کیا نہیں نادیا نادی یہ پویٹ بہت کلیر دے گیا ہم سیحت کے معاملے پر کلیر آ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کے سیحت کے اوپر ہم کمپرمائز کریں ان کو بہترین علاج کے سہولت ہونے چاہیے لیکن جہاں تک جو کیسز ہیں جو جو کرپشن ہوئی ہے جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور جو کیسز وہ فیس کر رہے ہیں وہ بھی تو کورٹ کے اندر ہیں اس کے پر ہم بات بھی نہیں کر سکتے ہیں سبجیٹس کورٹ ہیں ہم اس کے پر بات بھی نہیں کر سکتے ہیں جن مانیول کا حصہ ہوتی ہے کہ جب کسی قیدی کی آپ انہیں قیدی کہتے ہیں کوئی بھی قیدی ہو میں تو جین مانیول پہ بات کر رہی ہیں میں تو کیسز پہ بات نہیں کر رہی ہیں کیسز پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہی ہیں کہ یہ وہ معاملات تھے جس کی اوپر نون لیگ نراز ہے اور جس پہ ان کے جو ذاتی معالجیں وہ کہے جا رہے تھے اور جب 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 یو نوو اور اب خود نظر آتا یہ شیزہ صاحبہ میں ایک بریک لے لوں نون لیگ تو ایسے ناراز لیگ ہو گئی ہوئی ہے وہ تو منا لے نا ہم نہ کریں ناراز بریک لے لیتے ہیں بریک لیتے ہیں یہ آزادی مارچ کے حوالے سے اور آج کے فیصلے کے حوالے سے کیا آزادی مارچ پر بھی اس پر کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا کلی طور پر جو سیاست ہے اس پر کسی قسم کا ہم کوئی مومنٹم دیکھیں گے we'll talk about this right after this very short break because not to forget کہ جماعت اسلامی کے امیر بارہا یہ کہتے رہے کہ وہ اس آزادی مارچ کا نہ حصہ ہوں گے نہ ہی وہ ان کی تائید کر رہے تھے پھر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب وہ بھی تائید کر رہے ہیں اور اس تقبالیا کیم بھی لگائے جا رہے ہیں کیا پنجاب میں داخل ہوتے ہی اس آزادی مارچ میں کسی نئی قسم کی روح آگئی ہے یا آج کے فیصلے کے بعد آ جائے گی let's take a break welcome back حکومت کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں تو بہت کچھ اس وقت رویوں میں بھی کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے اور یہ تبدیلی آیا آزادی مارچ کے حوالے سے آ رہی ہے یا پھر یہ تبدیلی واقعہ تن نواز شریف صاحب کی گرتی ہوئی صحت کے حوالے سے ہے یا دونوں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شہزا فاطمہ خواجہ صاحبہ نئیمہ کشور صاحبہ اور محمد یاکوب شیخ صاحب جماعت اسلامی سے فرید پراشا صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ذرا ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں regarding آزادی مارچ and then we'll discuss the question we've just read فرید پراشا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی تو شروع سے آزادی مارچ کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی نہ سیاسی حمایت تھی نہ اخلاقی حمایت تھی اور اب یہ ہے کہ استقبالیہ کیمپس جو ہیں وہ لگائے جائیں گے یہ سڈن چینج کیسے آیا ہے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ تو ہم نے اس پاک کی تقدیب کی ہے کوئی ہماری پالیسی میں کوئی شفٹ نہیں ہے نہ ہم نے اس چیز کو کوئی تبدیل کیا ہے ہم یہ سمجھے ہیں کہ آزادی مارچ کرنا اور ملک کے حالات کے حوالے سے حکومت کے صلاح پہ اتجاج کرنا یہ اتجاج کرنے والوں کا ایک بنیادی حق ہے وہ اپنے اس حق کو استعمال کرے قانون کے دارے میں اور حکومت کو کوئی یہ حق نہیں پوچھتا کہ وہ ان کے راستے میں رکا وقت ڈالے ٹھیک ہے تو اس بات کو ہم نے بیان کیا ہے دوسرا ہم میں کیونکہ خود آزادی مارچ کر رہے ہیں اور یہ آزادی تشمیر مارچ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پچاسی دن ہو گئے ہیں بھارت کے رویے کے اندر زرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہے کشمیریوں کے لیے ان کے گھر جین بنا دیئے گئے ہیں اور ظلم کی انتہا ہے تو ایسے موقع پہ ہم اپنے معاملات اور مسائل کو کچھ ملتوی بھی کر سکتے تھے اور تاکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ آزادی کشمیر پہ رہے اور یہ ہے جن جماعت اسلامی نے بڑی بڑی رینیاں کی ہے ابھی ہم سمجھتے ہیں ابھی یہ جو خبریں ہیں کہ استقبالیہ کیمپ جماعت اسلامی لگائے گی پنجاب کے اندر اسپیشلی آفٹر یوں نو دیس ازادی مار جو کے لیڈ بائی مولانا فضل و رحمان آپ لوگ اس کو کوئی استقبالیہ کیمپ نہیں ہیں آپ اس خبر کی تردید کر رہے ہیں جی جی بالکل یہی ہے سکتہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یہی صورتحال ہے شام تک صورتحال کشتی ہے بڑی sudden developments بڑی sudden changes آ رہی ہیں لیکن جب آپ نے ایک policy بیان دے دیا تو I am nobody to you know comment on that شیدہ صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت تھوڑا سا اب ایک retreat سا نظر آ رہا ہے یا شاید واقعتن وہ that you know that sense is prevailing or political maturity is is prevailing کے بیان بازی بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا جیسے tone down ہوئے ہیں یا آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ازادی march you know اور اس کو اگر آپ couple کر لیں کہ نواز شریف صاحب کی گرتی ہوئی طبیعت تو معاملات ایسے ہیں کہ حکومت اب ذرا بہت سمجھ بوجھ کر اگلا قدم اٹھائے گی نادیا میری بڑی میرے کالیگ ہیں ہم ان کی عزت ہے بات یہ ہے کہ میں پہلے تھوڑا سا ریسپونڈ کروں گی اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کی صحت پر سیاست کریں بڑے ہی شرم کی بات اگر کوئی اس طرح سوچے گا بھی کرنے کا اور پھر کہا گیا جیسے ہم شاید امید رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کی کوئی مائلیج لیں یہ وہی لوگ سوچ سکتے ہیں جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں ہم اس طرح کی کوئی بات کسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے دیکھیں ہماری تو سیاسی اپ برنگنگ ہمارے قائد کی ان کے خاندان کی ہماری پارٹی کی یہ ہے کہ بی بی محترمہ جب اسیسنیٹ ہوئیں تو میاں صاحب سب سے پہلے پہنچے یہ کہتے ہیں ہمارا سیاسی اختلاف ہے ہم ذاتی نہیں ہوتے ہم کمپیر کر لیتے ہیں خاند صاحب کنٹینر سے گرے سب سے پہلے میاں نواز شریف اور مریم بی بی نے ٹویٹ صحت کے کیے اور کہا کہ آج سے ہم اپنی کیمپین بند کر رہے ہیں کیونکہ خاند صاحب گر گئے ہیں ہم ان کے دونوں شباز صاحب بھی نواز صاحب بھی جو ہیں وہ ملنے ان کی عیادت کے لیے گئے عیادت کے لیے پہنچے ہماری تو یہ سیاسی تربیت ہے کہ کوئی کتنا بھی ہمارا سیاسی مخالف ہو کسی کی صحت پہ اگر ہلکی سی بھی بات آئے تو ہم سب سے پہلے پہنچتے ہیں ہمہ تک اب ان کا رویہ دیکھ لیتے ہیں ان کی سپوکس پرسن میڈم کہتی ہیں کہ یہ مفت علاج کروانے کے لیے سرویسز ہیں باہر نکلیں گے تو ان کی بیماری ختم ہو جائے گی ان کی میڈم کہتی ہیں ہشاش بشاش ہسپٹل پہنچے ہیں صحت کہاں سے خراب ہوگی ان کے وزیر آزم جو جن کو ہونا تو پاکستان کا وزیر آزم چاہیے لیکن انفورچنیٹلی وہ پی ٹی آئی کے چھوٹے سے لیڈر تک جو ہیں وہ محدود ہے ان کی سوچ وہ کہتے ہیں این آروں نہیں دوں گا اے سی اتار لوں گا پتہ نہیں کیا کر دوں گا جیل میں ڈال دوں گا نکال لوں گا بھائی آپ یہ ان کے روئیے ہیں باقی لیڈرز میں آپ کو لسٹ دے سکتی ہوں جو یہ باتیں کرتے ہیں تو ان سے ہمیں نہ کوئی ریلیف چاہیے اور نہ ہمیں ان سے کسی قسم کی وزاداری کی کسی قسم کی روایت کی کسی قسم کی پولٹیکل مچورٹی کی ایکٹھکس کی ہمیں کوئی تمیز لیکن ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کھبراہت میں کوئی پریشر ہے دیکھیں بالکل اب ہم اس بات پہ آتے ہیں دیکھیں میاں صاحب کی طبیعت ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ بہت دیر سے خراب تھی یہ اس کو چھپاتے رہے ان کی کوشش تھی کہ اس کو چھپاتے رہیں گے معاملات حل ہو جائیں گے اور ان کی جو لیمیٹڈ سوچ ہے اس کے مطابق شاید ان کو لگ رہا تھا ہم ان کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں یا جو ان کی ایک پلٹیکل وکٹمائزیشن کی سوچ ہے جو انہوں نے ہماری عوام کے اندر بھی ایک نفرت پیدا کر دی ہے لوگوں کے اندر جس کی وجہ سے پولٹیشنز کو انہوں نے ڈی ہیومنائز کر دی ہے اس سوچ نے سوچا کہ شاید یہ صرف اپنے ریلیف کے لیے جیل سے باہر آنے کے لیے اس طرح کی باتیں کریں دیکھیں ہم نے ایک دن ان سے کوئی نہیں مانگا ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ سے کس نے ریایت مانگی یہ ایک بندے کا نام نہیں بتا سکتے ہم کہتے ہیں کس نے این ار او مانگا یہ ایک بندے کا نام نہیں لیتے بس بیان بازی کر دی کر دی کر دی اور وہی جھوٹ پہ جھوٹ کنٹینر کی تقریریں جتنی مرضی کرا لیں جب پروفز پہ آتے ہیں دیکھیں نادیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم نے جب ان سے اب کیسز کی بات کی ہے تو وہی ہم واپس کنٹینر کی تقریر پہ چلے گئے کہ نائنٹی سیون کے کیسز ہم اس وقت پولیٹیکل کیسز کی بات نہیں کریں گے ہمارے لیے میاں نواز شریف کی صحت اور ان کی زندگی سے بڑھ کر اس وقت کوئی چیز نہیں ہے اور کیا حکومت پریشر میں لگ رہی ہے آپ کو دیکھیں جب ہم جب ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہیں تو یہ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں سیاست ہے ان کو پتا تھا ان کی طبیعت خراب ہیں انہوں نے ذاتی موالد سے نہیں ملنے دیا یہ اس چیز سے اپنے آپ کو ابزولو نہیں کر سکتے ان کو رسپانسیبیلٹی اٹھانی پڑے گی اور یہ کورٹ نے بھی کہہ دیا اب ان کو پریشر اس وجہ سے ہے کیونکہ میاں صاحب کی طبیعت واقعیتاً بہت خراب ہے اور یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور انہوں نے جو مزاک بنایا واہ ہے یہ اب ان کے سامنے آرہ ہے اب ان کی اتنی طبیعت خراب ہے کہ ایک کش مکش ہے کہ ان کا ڈائیگنوسس بھی نہیں ہو سکتا ان کے پلیٹلیٹ لیولز کی وجہ سے تو وہ جو لیولز ہیں اب ان کو جو ہے وہ یہ کام پرے ہیں کہ خود دانہ خاص تھا اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے اگر مزید صحت خراب ہوتی ہے تو ہم تو ان کو ہر طرح سے قصوروار ٹھرائیں اور یہ فیصلے بھی بڑے مشکل ہیں یاکوب صاحب کے باہر علاج کرنے کے لیے وہ ایک الگ طریقہ اکار بھی ہے لیکن بہرحال کیا یہ پریشر حکومت اب فیل کر رہی ہے جیسے نعیمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ایوریون از ناو گوئنگ تو دے کورٹ بہت سے فیصلے آپ کی حکومت لے سکتی انتظامی طور پر کیے جا سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ مولانا صاحب کے لیے تھریٹ الارٹ بھی جاری ہوا ہے اور میں اس لیے سپرائز ایلمنٹ ہے کہ آپ لوگ کہتے نہیں تھکتے کہ مولانا فصل الرحمن اس ازادی مارچ میں جو ہے وہ انڈیا کے ایجنڈے پر آ رہے ہیں اور اب وہیں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اس تریٹ الارٹ سے کہ انڈیا یا افغانستان مولانا صاحب پر حملہ کر سکتا ہے دیکھیں تھوڑا سا ٹائم مجھے دیجئے گا جی جی ہمشیدہ صاحب کے بات پر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنا جواب ان کو پہلے دے چکا ہوں اور نہیں چاہتے کہ ہم اس کے پر سیاست و میاں صاحب کی سیاست کے اوپر ہم آتے ہیں مولانا صاحب کے آزادی مارچ کے حوالے سے ڈی ٹو ڈی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور سوشل میڈیا بھی دکھا رہا ہے کہ ان کے جی اجتماعات ہیں دیکھیں اس کی کوئی ایک جو بیسک جو ہے نا وہ کوئی وجوہات ہیں یہ جہاں سے نکلے ہیں نا انہوں نے خاص طور پر سندھ کو اس لیے سیلیکٹ کیا کہ ان کو پتا تھا کہ وہاں پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ ہے پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ نے ظاہران تو ان نے کہا ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بھربو طریقے سے ان کو سپورٹ کیا ان کے جو بھی اجتماعات آپ نے دیکھے ہیں پیپرز پارٹی کی وجہ سے تھے وہاں پہ جو انہوں نے سندھ میں کیا پھر اس کے بعد یہ انٹر ہوئے اور یہ آگئے پنجاب میں پنجاب یہاں نون لیگ نے ان کو سپورٹ کیا ان کے اپنی کوئی وہاں پہ سٹینڈنگ ہے نہیں ان کا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک کبھی سیٹ رہی نہیں ہے نہ پنجاب میں ہو نہ سندھ میں سندھ میں شاید ایک آدھا رہی ہے مجھے پورا کرنے دیجئے گا اور ان کی پاکٹس ہیں یہ بڑی پارٹیز نہیں ہیں جیسے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اچکزہی صاحب سپورٹ کر رہے ہیں کوئی سیٹ نہیں ہے ان کے کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے پولیٹیکل اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد ان کے ایک ہی سیٹ ہے تو یہ وہ سپورٹ ہے جو ہے ہی نہیں بیسکلی اور یہ جو فل سپورٹ ان کو نو لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ اپنے ایک ایزنڈا کے مطابق کر رہی ہے آپ دیکھیں گی کہ یہ اپنے پاکٹس میں ان کے پاکٹس ہیں صرف بلوشتان میں اور کے پی کے میں کچھ جگہوں کے اوپر یہ تو اپوزیشن نے کہا تھا ہم سپورٹ کرتے ہیں ساری اپوزیشن اس مارچ کے ساتھ ہے what is the point right now کہ مولانا صاحب کے پاس کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے مولانا صاحب کی کوئی فورٹ نہیں ہے دیکھیں نادیا نا ان کے پاس ایجنڈا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ ایجنڈا تو بتا دیں اگر ایجنڈا اپیلنگ ہے تو بھی میں بھی ان کی پارٹی میں آ جاؤں کوئی ایک بات ہوتی ہے ایسے موقع کے اوپر یہ ازادی مارچ لے کے آنا اور نام بھی اس کو ازادی دینا جبکہ ایکچولی تو یہ فسادی مارچ اور حکومت کے لیے یہ بہت مشکل ہو رہا ہے اس وقت اتنے سارے فرنٹس کی اوپر اتنی سارے چائلنجز کوئی مشکل نہیں آپ دیکھیں کہ جب لاہور سے آگے نکلیں گے یہاں پر یہ وینش ہو جائے گا لاہور سے آگے وینش ہو جائے گا چلیں اس پر تو نائیما کشور صاحبہ بتائیں گی کتنا وینش ہوگا اور ایون شیزا بتائیں گی کیونکہ ایک سپورٹ جو ہے وہ پی ایم ایم نے دینی ہے بلکل آپ نے بجا فرمایا اور پیپلز پارٹی بھی یہاں سے ان میں سپورٹ دے چکی ہے کتنا وینش ہوگا اور کتنے لوگ ہیں اس سب پر بات کر لیتے ہیں right after this very short break اس لیے نائیما صاحبہ ورنہ کتا کلامی ہوگی میں چاہوں گی کیا تفصیل سے پر ہمیں جواب دے سکے Welcome back نائیما کشور صاحبہ break سے پہلے محمد یاکوب شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور پہنچنے کے بعد اس ازادی مارچ کا اصل سمجھ میں آئے گا کیونکہ پاکٹس میں آپ لوگوں کی سپورٹ ہے فضل رحمان صاحب کی اور اس کے بعد یہاں سے بالکل ہی کم سے کم لوگ رہ جائیں گے تو میں خلصہ ابھی تو چلیں یہ مان رہے ہیں کہ کافی لوگ ہیں پھر کم ہو جائیں گے اس پہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم بے خودی کا ابھی ان کے خودی میں آنے میں بڑا ٹائم لگے گا انہوں نے کم اس کم یہ تو مان لیا کہ نون لیگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں پی 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 بھی سپورٹ کر رہے ہیں آج کل تو یہ اسی پر رٹے ہوئے تھے کہ نہ پی 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 آپ کے ساتھ ہیں نہ نون لیگ آپ کے ساتھ ہیں اور مولانا صاحب اکیلے نکلے ایک چیز تو انہوں نے مان لی دوسری چیز انہوں نے مان لی کہ ہمارے پاکٹ تو بلوچستان اور کے پی میں ہے یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے جس طرح ان کا ازادی مارتا ہے تو کے پی میں ان کی حکومت ہی تو ادھر سے وہ سارے سرکاری گاڑیوں میں آ گئی لیکن ہم نے اس مارچ میں ان کو دکھا دیا کہ سندھ میں ہماری کتنی سٹیک ہے اور پنجاب میں ہماری کتنی سٹیک ہے تو ان کو ہم نے کم از کم وہ چیز تو دکھا دی کہ ہم اگر سندھ سے نکلیں گے تو ہمارے لوگ کتنے ہوں گے اور میرے خیال میں ہم اس وقت اگر آپ آزادی مارچ کو ظاہر ہے آپ کی میڈیا فالو کر رہے ہیں تو اگر ان کو کوئی تریٹ نہیں ہے ان کو اگر ہم ایک چوٹا طبقہ نظر آ رہے ہیں ہم ان کو اگر باروہ کے لالی نظر آ رہے ہیں تو اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں کیوں اتنے کنٹینر رکھی ہوئے کیوں ایک خند کیک کھول رہے ہیں کیوں ہم پہ پابندیاں لگا رہے ہیں اسلام آباد میں اور ایک مزے کی چیز مزے کی چیز جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ تو ہم پہ وہ انڈیا کے فتوے لگا رہے تھے لیکن عجیب یہ لوگ کھیل کھیل رہے ہیں ایک طرف سے ہم پہ ہمارے مولانا صاحب سے سیکیورٹی واپس لی آپ دیکھیں اتنے بڑے مارچ کو صرف دو گاڑیاں ان کو سیکیورٹی کی دیئے ہیں دوسری طرف سے ان کو لیٹر کیا گیا کہ انسار الاسلام پہ پابندی ہے اور دوسرا اسی کے ساتھ ان کو لیٹر کیا گیا کہ آپ کو تریٹ ہے آپ اپنی سیکیورٹی کا انتظام کریں اچھا آپ ان کو سیکیورٹی نہیں دے رہے ہم سے اپنی سیکیورٹی ہمیں نہیں کرنے دے رہے ہم ایک لیٹر دے رہے کہ آپ کے قائدین کو مولانا صاحب کو تریٹ ہے تو اب ہم کیا کریں ہمارے پاس کون سا راستہ بچتا ہے تو میرے خیال اور چیز جو آج ابھی انہوں نے ایک دو گھنٹے پہلے کی انہوں نے تو ہمارے ساتھ مادہ کیا کہ ہم آپ کو پھلی سپورٹ کریں گے لیکن اسلام آباد میں ون فورٹی فور کے تحت انہوں نے ڈرون پہ پابندی لگا لی یہ اپنا وقت بھول گئے جب یہ ریڈ زون میں بیٹھ کے جہاں پر ایک طرف پارلیمنٹ راجز صدر آوز لاجز سپریم کورٹ اور وہاں پہ چوبیس گھنٹے ڈرون اڑتے تھے اس وقت سیکیورٹی تریٹ نہیں تھی اس وقت بھی اسلام آباد میں ون فورٹی فورٹ وہ تھا ایمپلیمنٹ تھا لیکن اس وقت انہوں نے وہ نہیں کیا پابندی نہیں کی لیکن آج یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور ان کے ڈر کا اندازہ آپ کو لگ رہا ہے ان کی سنجیدی کا بھی آپ کو اندازہ لگ رہے کہ کیا حال ہے ان کا تو میرے خیال میں ان کے منسٹرز کے اور ان کی بارڈی لنگویج آج دیکھ لے ان کا کابینہ اجلاس آج دیکھ لے تو ان کو پتہ چل گیا اور اگر کل ڈر خوف نہیں تو بس آرام سے ہمیں آنے دے ہم آ کے بیٹھ جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے ہم میں کتنا دم ہے اچھا میں شہزہ صاحبہ آپ کو انکلوٹ کر لوں ہمارے رپورٹر جو ہیں وہ مستقل جب سے یہاں سے آزادی مارچ کا آغاز ہوا سوراب گوٹ سے کراچی میں جب سے ہمارے رپورٹرز ان کے ساتھ ہی ہیں تو پتہ چلتا جائے گا کہ کتنا بڑا ہے میں پہلے جلدی سے کوئک اپ ڈیٹ لے لوں تلت سے اور اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہی ہیں شہزہ صاحبہ تلت یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کافلہ ہے مولانا صاحب کا وہ کہاں تک آپ لوگ پہنچ چکے ہیں جی بلکل اس وقت ہم چیچہ وطنی جو ہے اسے سراس کر لیا ہے ٹھیک ہے اصل میں جو ان کا جو آزادی مارچ کا جو کافلہ ہے اس نے اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی گاڑیاں اتنی بہت زیادہ ہیں کہ وہ اب آہستہ آہستہ اپنی مندل کی جانب رما دوائے دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ کافلہ کچھ اس طور پر یہ ملتان سے نکلا ہے تو اس کے بعد پاکستان مسلم کے نون کے جو کارپنان ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شرک پر جمع ہے جہاں بھی کچھ چوٹا سا تشبہ آتا ہے کچھ شہر آتا ہے کچھ گھو آتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں جمع گفیر کی طرح لوگ جو ہے وہ کھڑے ہیں تو اس کا اقبال کر رہے ہیں اس سے آزادی مارچ کا کیا آپ یہ کہیں گے تعلق کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے کہ جیسے جیسے کراچی سے آپ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے اور جہاں تک پہنچے ہیں بہت سارے کافلے اس میں شامل ہوتے چلے گئے ہیں اور اس کی you know the amount of people یہ increase ہوتی جا رہی ہے جی بلکل شہی کہا آپ نے کہ جیسے جیسے یہ کافلہ جو ہے آزادی مارچ کا کافلہ یہ اسلام آباد کی طرف جیسے جیسے رمہ دمہ ہے تو اب پنجاب میں جیسے جیسے داخل ہو ہے تو اس میں بہت سارے کافلے جو ہے وہ مزید اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اوکے یہاں بہت شکریہ بہت شکریہ تعلق میں آپ سے یقین اور بھی اپ ڈیٹس ہم لیتے رہیں گے ابھی تو اکتیس تک انہوں نے یہ پلان کیا ہے اکتیس کے بعد کیا کیا یہ تو اب وقت ہی بتائے گا لیکن شہدہ صاحبہ یہ جو پنجاب میں آج جو فیصلہ ہوا ہے نواز شریف صاحب کی زمانت کی حوالے سے آپ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ کو اب ویسے بھی آپ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا لیکن آپ سمجھتی ہیں اس پر اس فیصلے سے بھی ازادی مارچ پر کسی قسم کے کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پوزیٹیو اور مومنٹم وائز دیکھیں میاں صاحب کی جو ہدایات ہیں ہمارے قائد ہیں وہ جہاں پر بھی ہوں گے وہ جیل میں ہوں باہر ہوں نیب میں ہوں ان کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق پارٹی چلتی ہے اور اس سے ہم بلکل بھی ادھر سے ادھر کوئی بھی نہیں ہوتا ٹاپ ٹو بارٹم ان کی ہدایت آئی تھی یہ ہوتی یا نہ ہوتی بیل ہماری مارچ کو پوری سپورٹ تو اب یاکوب صاحب نے جو کہا ہے کہ لاہور سے آتے ہی پھر اب اب دیکھیں گے کہ بہت کم لوگ رہ جائیں گے کیا کہتی ہیں آپ اس پر یاکوب صاحب میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں کروں گی میں ان کو صرف اتنا کہوں گی میں دو باتیں اس معاملے میں کرنا چاہتی ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجینڈا کی بات کی یاکوب صاحب نے بات یہ ہے کہ ایجینڈا بڑا صاف میرے تو خیال سے مولانا صاحب نے دیا تھا اور اس کے اندر جو اس وقت قوم کا معاشی قتل ہوا ہے اور جو غریب آدمی مر رہا ہے وہ شاید ایجینڈا پی ٹی آئی کی سمجھ میں نہیں آتا یہ اپنے اقتدار کے لیے دھرنے پہ آئے تھے اور جب ہم پبلک کا کیونکہ ایجینڈا لے کے نکل رہے ہیں تو یہ ہم سے ایجینڈا پوچھ رہے ہیں دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ نعیمہ صاحبہ نے سندھ کا نمبر بتائے بلوچستان سے بھی ان کی بہت بڑی ریلی ہے جو بیرا خازی خان سے جو ہے وہ پنجاب میں شامل ہوئی تھی ان کے بھی نمبر جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہم آپ کو آپ کو اصولاً میڈیا کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہونا چاہیے and this is my last point جب خان صاحب نے اور میں ان کو یاد کرانا چاہوں گی کہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اس وقت جو ٹیررزم کی اس ملک میں صورتحال تھی ہم نے تو ان کے سارے کرائیسز ان کو ختم کر کے حکومت دی ہے بجلی ان کی پوری ہے گیس پوری ہے اور اس وقت ٹیررزم سیکیورٹی سیچوئیشن الحمدللہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے دو ہزار چودہ میں جو سیکیورٹی ٹیررزم کی صورتحال تھی اور انفورچنیٹلی ان کا دھرنا کلمنیٹ بھی اسی چیز کے اوپر ہوا جب ای پی ایس کا اٹیک ہوا تب ان کو سیکیورٹی سیچوئیشن اس ملک کی یاد نہیں تھی آج تو الحمدللہ اس ملک کے اندر سیکیورٹی سیچوئیشن اس طرح سے نہیں ہے اور بہت بہتر حالات ہیں تو اس طرح کے بلا وجہ کے جو ہیں وہ کرٹیسزم نہیں کرنے چاہیے ایک ڈیموکرائٹک رائٹ ہے ہم نے آپ کو اس سیچوئیشن میں بھی رائٹ دیا تھا ہم نے آپ کی چوبیس گھنٹے خالی کرسیاں بھی ہوتی تھیں تو وہ ٹی وی کے اوپر نشر ہو رہی تھی ایک منٹ کا بلاک آف نہیں تھا نادیہ جس لاس پوائنٹ انہوں نے سیبل نافرمانی کی بات کی پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا پی ٹی وی پہ حملہ کیا سب ٹی وی نے نشر کیا ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے مطابق جو ہمارا چھوٹا سا جتھا ہے اس کو یہ اجازت دے میڈیا کو کہ وہ لائیو ریلی دکھائے ان میں اتنی اگر ہمت ہے اور ان کو اگر لگتا ہے کہ رات بارہ بجے کے بعد لاہور پہنچ جائیں گے صبح انشاءاللہ چل جائیں گے تو اگر ان کو لگتا ہے اتنا چھوٹا ہے تو آپ کائنڈلی مہربانی کریں اور پیمرہ کو کہیں کہ یہ لائیو دکھائیں اس لیے بھول جاتے ہیں کہ پی ٹی وی نے خود کہا تھا فواز چودری صاحب نے کہا تھا یاکوب صاحب کہ ہم آپوزیشن کی کوریج کریں گے ہم وہ چینج لے کر آ رہے ہیں پی ٹی وی میں آپ لوگ بسم اللہ کریں آپ کریں آپ کل سے لائیو کوریج دیں مولانا صاحب کو اور دنیا کو دکھا دیں اگر ان اسے بھول دکھا ہے کلی چھوٹا ہے یاکوب صاحب کریں گے پی ٹی وی اور پی روز آغاز آپ کے اپنا نمائندہ موجود ہے وہ کہہ رہا ہے جاڑی آرہا ہے آپ اس نے کہا بندے کے لئے بندے کے لئے اس کے لئے دکھائیں یہ جنڈے ہیں یہ جنڈے ہیں لیکن وہ بندے نہیں ہیں ان کے لئے دکھائیں اس کے لئے اپنے دکھائیں ہوں جنڈے ہیں اب جنڈے ہیں بیس آرہ آپ مدہ آئے نہیں سکتے انہوں نے وہی جگہ مانگ گئی ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تنگے جگہ میں بہت سے لوگ لے کر آنا وہ ایسایی لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا جو چلزہ ہو چکا ہے یاکوب صاحب آپ کو شروع کریں آپ ہماری ریلی ٹی وی پہ دکھا دیں کشمیر کے ایسیو کو انہوں نے سمسائیڈ کر دیا یہ پاکستان کے ساتھ زیادہ کیا پاکستان سے کمداری ہے لیکن سب سے امپورٹن چیز مجھے کیونکہ شوق لوز کرنا ہے یاکوب صاحب آپ لوگوں نے دیکھی جی 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 بولیے بولیے جی جی بولیے کہ لاہور سے پہلے ان کو ہوش میں آنا چاہیے ورنہ پھر ہوش میں آنا ان کا بڑا مشکل ہوگا یہ یاکوب صاحب یہ نہ ہو کہ پھر جو 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 نونلی کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں نے بہت دیر کر دی اور بہت زیادہ حالت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گئی اس وقت بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ڈھنڈے ہیں اور جھنڈے ہیں لیکن بندے نہیں I hope کہ حکومت جو ہے وہ صحیح anticipate کر رہی ہو اور جہاں تک coverage کی حوالے سے ہے let's remind your government کہ فواد چودری صاحب جب information minister تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب پی ٹی وی کو ہم بالکل revamp کر رہے ہیں پی ٹی وی opposition کی coverage زیادہ کرے گا اور جو حکومتیں گزری ہیں جو اس کو اپنی advertisement کے لیے استعمال کرتی تھی اس طرح سے نہیں ہوگا بسم اللہ کریں the rest is going to of course follow اجازت دیجے اللہ حافظ